اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ مللہ نبی ابعدہ اما بعد آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دفن شدہ جادو کو نکالنے اور اس کے اثر کو ختم کرنے کا ایک انتہائی مجرب اور عزمدہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں جن ہمارے بہن بانیوں کو خواب کے اندر قبرستان، مردے جنگلات یا ویرانے نظر آتے ہیں عمومی طور پہ ایسے لوگوں کا جادو زمین کے اندر دفن کیا گیا ہوتا ہے تو جن کو ایسے خواب آتے ہیں وہ میرے بہن بھائی خصوصی طور پہ اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ آپ کا جادو جہاں کہیں بھی دفن ہوگا قبرستان میں یا زمین کے کسی حصے میں آپ کے جادو کو دفن کر دیا گیا ہوگا اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کا جادو ظائل ہو جائے گا باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ پہ کسی قسم کا بھی جادو ہے بندشوں کا جادو ہے بیماریوں کا جادو ہے سہر تفریق لڑائی جگڑے ڈالنے والا جادو ہے الغرض جیسا بھی آپ پہ جادو ہے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور کلام پاک کی برکت سے آپ کا پورا وجود جادو سے اور ہر قسم کے اسرات سے پاک اور ساف ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ اپنے پورے وجود کو انشاءاللہ ہلکا اور لائٹ فیل کریں گے تو کرنا آپ نے کیا ہے سب سے پہلے یہ پانچ چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے آدھا کلو غلاب کے پول ایک کلو کے قریب سمندری نمک آپ نے لینا ہے کوشش کریں کہ آپ کو سمندری نمک ہی ملے اگر آپ کو سمندری نمک نہ ملے تو آپ عام جو استعمال کرنے والا نمک ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک پاؤ کے قریب بھیری کے پتے لیں اور ایک درجن کے قریب یہ مشکبور کی ٹکیاں میرے پاس بڑی ہوئی ہیں جن کو پانی کے دلال کے عمومی طور پر مجید کو گسل دیا جاتا ہے تو ایک درجن کے قریب یہ آپ مشکبور کی ٹکیاں لیں اور تقریباً ایک کلو کے برابر آپ زمین کی مٹی لیں اور پھولوں کو بھیری کے پتوں کو اور مشکبور کی ٹکیوں کو آپ کسی چٹوں میں ڈال کے کوٹ لیں یا گرینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں پھر اس کے ساتھ آپ پانی کا ایک ٹب لیں اس کے اندر آپ نے اتنا پانی لینا ہے کہ جس پانی کے اندر آپ کے پاؤں تخنوں تک بھی جائے ڈپ ہو جائیں پھر ان ساری چیزوں کو آپ نے اس پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے غلاب کے پھول بیری کے پتے اسی طرح مشکبور کی ٹکیاں سمندری نمبر اور مٹی یہ ساری چیزیں آپ نے اس پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر باہضو ہو کے اپنے پاؤں تخنوں تک اس پانی کے اندر ڈپ کر لینا ہے پھر آنکھیں بند کر کے آپ نے کسی ٹیپ رگارڈر کے اندر یا بلو تھو سپیکر کے اندر آپ نے یہ والا رکیہ جس کے اندر آزان ہے سورہ فاتحہ ہے آیت الکرسی ہے سورہ زنزال ہے سورہ تقاثر ہے اور قرآن پاک کے مختلف مقامات میں سے مختلف آیات ہیں وہ رکیہ الحمدللہ ہم نے رگارڈ کر لیا ہوا ہے دو سے تین دن کے اندر ہم وہ رکیہ اپلوڈ کر دیں گے بیسکلی یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ بزار سے لے آئیں ایک سے دو دن کے اندر آپ ان چیزوں کو جمع کر لیں گے انشاءاللہ ہم وہ رکیہ جو دفن چھدہ جادو کو نکال لے اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے حوالے سے ہوگا وہ رکیہ آپ نے کسی سبیکر کے اندر اونچی آواز سے چلا لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے پورے دم کو پورے رکیہ کو آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے ہر پانچ دس منٹ کے بعد آپ نے ہلکے ہلکے اس پانی کے اندر پاؤں کو ہلاتے رہنا ہے جب رکیہ ختم ہو جائے تو وہ والا پانی آپ نے کسی نہر یا سمندر کے اندر بہا دینا ہے انشاءاللہ یہ آپ عمل کریں آپ کا پورا وجود سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انشاءاللہ جادو کے اثرات سے پاک ہو جائے گا اور جیسا بھی آپ کے اوپر دفن چھدہ جادو کے جیسے بھی اثرات ہوں گے اللہ کے کلام کی برکہ سے اور اس عمل کی برکہ سے ہر قسم کے اثرات آپ کے بدن سے خارج ہو جائے گے اور انشاءاللہ آپ اپنے پورے وجود کو بڑا ہلکا اور لائٹ سا محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جادو جنات عصیب نظر بات حاسدین کے حسد سے شرینوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ